السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو تو آج ایک نئی ویڈیو جو کہ بہت سا انفومیٹک ہونے والی ہے آج ایک نئی انفومیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں شمس عمر حاضر ہے تو آپ کو آج جو انفومیشن دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کرکٹ بیٹ خریدنا ہے تو وہ کیسے خریدیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تو میرا تعلق بیسیکلی سیالکورٹ سے ہے اور سیالکورٹ دنیا کو پتا ہے کہ تو کرکٹ میں جب بھی بیٹ بول یا کسی بھی چیز کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ سیالکورٹ کو ضرور یاد کیا جاتا ہے تو الحمدللہ سیالکورٹ میں اپنا بچپن گزارا جوانی گزاری تو وہاں پہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور جو کہ آج آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا تاکہ آپ جب بھی بیٹ لینے جائیں تو آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو کہ کون سا بیٹ خریدنا ہے اور کون سا بیٹ آپ کے لئے اچھا رہے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیٹ میں دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں جو ہارٹ بول بیٹ کی بات کر رہا ہوں ایک تو بیٹ ہے جس کو بولتے ہیں کشمیری ویلو جس میں کشمیر کی لکڑی یوز کی جاتی ہے اور یہ صرف پریکٹس کے لئے یوز کی جاتی ہے یہ بیٹ قدرے سستہ ہوتا ہے تین سے چار ہزار کے درمیان آپ کو مل جائے گا اور اس کی ہٹنگ پاور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بہت جلدی ٹوٹتا نہیں ہے اس لئے اس کو پریکٹس میں یوز کیا جاتا ہے کہ آپ جس طرح مرضی شورٹس کھلیں تو آپ کے پیسوں کا ضائع نہ ہو مطلب اچھا بیٹ اگر ٹوٹ جائے گا تو آپ کے اچھے خاصے پیسے آپ کے اچھی خاصی اماؤنٹ ضائع ہو جائے گی تو آپ کو اس لئے یہ بیٹ پریکٹس کے لئے پریکٹس کیا جاتا ہے کہ آپ پریکٹس کریں یہ والے بیٹ سے اور اپنے پیسے بچائیں یہ انگلیش ویلو ہے اس کو دیکھیں گے تو پتا چل جائے گا کہ یہ بالکل وائٹ ہے لائک ٹیپ بول بیٹ تو اس وجہ سے اس کو میچ کے لئے یوز نہیں کیا جاتا ہے اس کی ہٹنگ پاور کوئی نہیں ہوتی دوسرا دوسرے نمبر پہ بیٹ آ جاتا ہے انگلیش ویلو بہت ساری بیٹ کی کمپنیوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے انگلیش ویلو جیسے کہ یہ دیکھیں انگلیش ویلو لکھا ہوا ہے تو یہ کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے میرے پاس اصل میں یہی بیٹ تھا میڈز کا اس وجہ سے میں اسی کو یہ آپ کے سامنے لے کے آ گیا تو ہم دیکھتے ہیں جی مطلب قسم کی کمپنیز ہیں مارکٹ میں جیسے سی اے احسان ایچ ایس میڈز اور بھی بہت ساری لوکل کمپنیز بھی ہمارے سیالکورٹ میں کام کرتی ہیں تو اس میں سے بیٹ کس کا اچھا ہے بیٹ صاحب کی اچھے ہیں کیونکہ انگلیش ویلو جو کہ انگلیڈ سے مگوائی جاتی ہے اور اسی سے ہی بیٹ بنتے ہیں بنانے والے کاریگر بھی وہی بچارے گریب بڑے سکل فل ہوتے ہیں اور کیونکہ وہ خود کام صرف ایسا لیبر کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو اتنا محافظہ نہیں دیا جاتا جتنا کہ وہ سکلز رکھتے ہیں چلیں یہ چھوڑے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بیٹ کیسے چوز کریں سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بیٹنگ سٹائل کیا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ بیٹنگ سٹائل آپ کیا کھیل رہے ہیں لائک آپ ہٹنگ پسند کرتے ہیں یا آپ ڈرائیو کھیلنا پسند کرتے ہیں یا آپ لونگ ایننگز کو پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے لونگ ایننگ کے لیے کہ بیٹ ہلکا ہو تاکہ آپ زیادہ دیر وکیٹ پہ کھیل سکیں اور اس کی وجہ سے آپ کے بازو اور آپ کا باڈی زیادہ تھکے نہ اور آرام سے آپ اپنی شورٹس کو کمپلیٹ کر سکیں بھوم بھوم افریدی یا آصف علی آج کل بہت فیمس ہے تو اس کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ کو ہٹنگ کرنی ہے کافی تگڑی تو آپ کو یہ جو ایج ہے یہ موٹا لینا پڑے گا اس کی ویٹس زیادہ ہو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب ہٹ پہ جائیں گے تو بیٹ کو پاور زیادہ چاہیے ہوتی اور زیادہ پاور سے آپ ہٹ کرتے ہیں اور بیٹ ٹوٹے گا نہیں چھوٹا بیٹ پتلا بیٹ ٹوٹنے کا حد ساز زیادہ ہوگا اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ نے اپنی ہٹنگ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ موٹا بیٹ اچھا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں بیٹ کس طرح آپ کو پتا چلے گا یہ کتنے کا بیٹ ہے دوہزار سے لے کے اور لاکھوں تک بھی بیٹ ملتے ہیں مارکٹ میں تو دیکھتے ہیں کہ بیٹ کو کن چیزوں پر وہ میر کرتے ہیں کہ یہ بیٹ کس کوالٹی کا ہے تو یہ فور ایکزیمپل میں آپ کے سامنے یہ بیٹ لے کے آئے ہوں اس میں یہ گرینز جو آپ کو لائنے سی نظر آ رہی ہیں یہ لائنے جتنی زیادہ ہوں گی اور جتنی کلین ہوں گی سیدھی سیدھی لائنے اور زیادہ لائنے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اچھا بیٹ ہے اور اس کو آپ نے ہر طرف سے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی بھی کھوڑ وغیرہ نہ ہو نشان نہ ہو اس میں نشان ہے اس لئے اس کو انہوں نے تھوڑا سا ڈاؤن لیول پہ کر دیا اگر یہ نشان نہ ہوتے اس میں تو یہ بیٹ ہائی کوالٹی پہ جاتا ہے اس کی لائنے اتنی قدرے سیدھی نہیں ہیں اگر آپ انٹرنیشنل پلیئرز کو دیکھیں گے تو ان کے بیٹ کی لائنے بلکل واضح اور بہت ہی سیدھی اور ٹگڑی لائنے ہوتی ہیں تو یہ ہو گیا بیٹ کو جج کرنے کا سسٹم اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ بیٹ لازمی کسی برینڈ کا لیا جائے ضروری نہیں ہے آپ جائیں فیکٹری میں اگر کسی کو جانتے ہیں تو آپ ادھر خود بیٹ چیک کریں آپ خود اس کو اپنے ہاتھوں پہ چیک کریں بیلس چیک کریں کہ آپ کی بیلس کیسا آ رہا ہے سچنٹن ڈول کر کو انٹرویو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کبھی بھی میں نے بیٹ کو اس کے نام سے نہیں دیکھا مجھے جو بیٹ اچھا لگا کھیلنے میں میں نے وہ ہی بیٹ چوز کیا اور انٹرنیشنل پیئر کے بیٹ پہ صرف سٹیکر لگے ہوتے ہیں وہ بیٹ اس کمپنی کا نہیں ہوتا وہ صرف پرموشن کر رہے ہوتے ہیں کروڑوں روپیہ لے کے ٹھیک ہے تو اس ہی پرموشن کی وجہ سے وہ کہتا ہے جی یہ والا بیٹ فریدی نے یوز کیا ہے یہ والا بیٹ جہاں مشہزاز یوز کیا ہے تو اس وجہ سے وہ اس کی قیمت کو اتنی بڑی گار دیتے ہیں جتنا وہ پلیئر بڑھا ہوتا ہے تو کوشش کریں فیکٹری میں خود جائیں اور پلین بیٹ کو پسند کریں اور اپنی مرضی سے دیکھیں اس کا بیلنس اس کے گرینز اس کی لمبائی چڑائی اور اس کی ویلو یہ دیکھیں یہ جیسے دھوانے پہ مارتے ہیں پتا ہے وہ ہی چک کر رہے ہیں اس میں آپ کو یہ مارنے سے پتا چل رہا ہے اس کی ساؤنڈ کا کہ کہاں پہ بال لگے گا اور کیا ری ایکٹ کرے گا یہ دیکھیں بڑی پیاری سی آواز یہ سنیں جو جو میں نیچے جاؤں گا یہ آواز چینج ہوتی جائے گی کیونکہ ادھر اس کے پاور نہیں ہے پاور ساری ہے یہ یہ اس کے اوپر تک پاور ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی بھی نیا بیٹ آپ فوراں یوز کریں گے وہ خراب ہو جائے گا بیٹ کو نیٹ پریکٹس میں یوز کریں اس کو ہلکے ہاتھ سے یوز کریں تاکہ وہ بن جائے یہ جو اس کے گرینز ہیں یہ کھل جائیں کھل جائیں جیسے جیسے گرینز کھلیں گے اس کو آئلنگ کرتے جائیں کوئی بھی نارمل تیل السی کا لے لیں یا اس کے پاس زتون کا تیل وہ اس کے اوپر لگاتے جائیں ہلکا ہلکا اور کھیلتے جائیں اس سے پھر کیا ہوگا آپ کا بیٹ اتنا شاندار ریڈی ہوگا بے شک وہ نارمل کوالٹی کا ہے بے شک آپ نے سستہ خریدا ہے اس میں کوئی فرق نہیں اچھا ایک اور آپ کو بات بتاتا جاؤں جو اگر لوکل کرکٹ کھیلتے ہیں وہ کبھی بھی مہگا بیٹ یوز نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکل کرکٹ میں ایک تو بالز اچھے نہیں ہوتے اور دوسرا گرونڈز اگرہ بالکل اس لیول کی نہیں ہوتی اس لیے وہ بیٹ جلدی خراب ہو جائے گا تو آپ کو چاہیے آپ درمیانہ سا بیٹ پانچ سے دس ہزار والا بیٹ یوز کریں وہ بیٹ بھی لکڑ گئی ہوتا ہے اور انگلیش ویلو گئی ہوگا اور آپ کو لونگ ٹرم یوز ہوگا وہ ٹوٹے گا نہیں اتنی جلدی اس میں صرف فرقی ہوگا کہ آپ کو وہ سی اے کا پندرہ ہزار والا سٹیکر نہیں لگا کے دیں گے باقی آپ کا بیٹ لکڑی گئی ہوگا آج سے دس سال پہلے چلے جائیں تو صرف لوگ بیٹ خریدنے جاتے تھے آج آج پینتیس قسم کی ایک برینڈ کے بیٹس ہیں یہ جی پانچ ہزار کا یہ آٹھ ہزار کا یہ دس کا یہ پندرہ کا یہ ساری مارکٹنگ ہے یہ سارے ششکے ہیں ٹھیک ہے ان کا نام ہے سارا کچھ ہے انہوں نے ہر چیز کو ایک کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر دیا ویل اینڈ گوڈ اچھا ہو گیا ہر بندے کو بیٹ پہچاننے نہیں آتا پر وہ پھر بھی بیٹ خرید سکتا ہے کہ جی مجھے آٹھ ہزار سی اے آٹھ ہزار دے دے سی اے داس ہزار دے دے سی اے پندرہ ہزار دے دے وہ انہوں نے اس کو کوالٹی وائز اس کو سٹیکر لگائے ہوئے ہیں پر آپ سٹیکر سے بغیر بیٹ لیں گے تو آپ کو بیٹ سستہ ملے گا اور اپنی مرضی کا بیٹ فیکٹری سے جا کے لے سکتے ہیں آپ ایزیلی اچھا یہ نیا بیٹ ہے ابھی اس سے میں اس کو میں ریڈی کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں ابھی تھوڑے دن پہلے ہی پاکستان سے لے گیا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا ہٹنگ کے لیے اور اس کے بعد یہ دیکھیں بہترین بیٹ نیا ہے ابھی اس کو دو چار میچ کے لیے یوز کیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو ایک بیٹ دکھاتا ہوں جو میں نے پروپر ریڈی کیا ہوا ہے جس پہ میں نے بہت میند کی اور اس کے بعد اس کو ریڈی کیا یہ یہ دیکھیں اس پہ میں نے تقریباً دو سے تین مہینے مسلسل میند کی ہے اس کو آئلنگ کی ہے اس کو میں نے نیٹ پریکٹس میں یوز کی ہے اور اس کے بعد یہ بیٹ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے گرینز ماشاءاللہ کھل گئے اور اس کی ہٹ جو لگتی ہے وہ الحمدللہ پوری باہر جاتی ہے پھر آپ کو مزہ آئے گا کھیل لے گا بھی اور آپ کو پتا چلے گا کہ بیٹ کی کوالٹی کیا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اور تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوستوں کی مدد ہو اور وہ بھی اچھے سے اچھا بیٹ کم قیمت میں پرچیز کر سکے جزاکم اللہ خیال